موسیقی السلام علیکم ناظرین ام اے کرنٹ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی آئیے ناظرین دیکھیں ہیدر آباد میں آج دو پہر اچانک موسم تبدیل ہو گیا شہر میں دو پہر تک شدید گرمی دیکھی گئی اور دو بجے کے بعد موسم اچانک تھنڈا پڑ گیا شہر کے کئی علاقوں میں بارش ہوئی فلم نگر جبلی ہیلز بنجارہ ہیلز بنجا گھٹا امیر پیٹ کوکٹ پرلی بالا نگر اور دیگر علاقوں میں زبردست بارش ہوئی بعض علاقوں میں تیز ہاؤں کے بعض برخی کے سربراہی میں قلر پڑا موصل دردہ بارش کے بعد سڑکوں پر ٹرافک کا نظام درم بھرم ہو گیا اور گاڑیوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا شہر ادرباد میں اچانک بارش سے گزستہ چند روز سے گرمی سے پریشان عوام کو کچھ راحت ضرور ملی ہے دوسری طرف ہندوستان کے محکم موسمیات آئی ایم ڈی نے اپنے پیش قیاسی میں کہا ہے کہ جنوبی مغربی مانسون سات جون سے گیارہ جون کے درمیان تلنگانہ میں داخل ہونے کا امکان ہے اور شدید بارشیں ہوں گی جون کے آخر سے ریاست میں مانسون تیز ہو جائے گا موجودہ پیشنگوئیوں کے مطابق مانسون سات تا گیارہ جون تلنگانہ سے تکر آئے گا محکم موسمیات کا کنائے کے مونسون کے یہ آمد کے ساتھ ابتدائی طور پر بارشیں تیز ہوں گی کنڈک کے وزیر تعلیم مدو بن کرپا نے کہا ہے کہ ریاست کے سکولوں اور کالیجوں میں ہجاب پر پابندی کے تعلق سے اس طرح کا فیصلہ لیا جائے گا جسے تمام طلبہ برادری کو فائدہ ہوگا انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں تمام طلبہ کے مفادات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پیش قدمی کی جائے گی مدو بن کرپا نے کہا ہے کہ نسابی کتابوں اور انفارم کے تعلق سے کوئی پس وہ پیش نہیں ہے انہوں نے کہا کہ تعلیم مثال سے اسکولوں کو شروع ہونے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے واضح رہے ہیں کہ ڈپٹی چیف نیشٹر شیو کمار اور کانگریس نے انتخابی مہین کے دوران کہا تھا کہ ریاست میں کانگریس اختیار میں آنے پر بی جی بی حکومت کے فرقہ ورانہ ملیانوں پر بنائے گئے تمام قوانین بشمول ہجاب پر پابندی کو واپس لے لیا جائے گا اسی دوران ریاست کے ایک اور وزیر پریانک کھاگرے نے بھی کہا تھا کہ کانگریس ہجاب حلال اور گئی کے زبی خانون سے متعلق پابندی واپس لے لی گی مرکزی وزیر مینہ کشی لکھائیا کو ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بائرل ہو رہا ہے جس میں میڈیا کے کچھ لوگ ان سے پہلوانوں کے معاملے پر سوالات کر رہے ہیں مرکزی وزیر سوالوں کا جواب دینے کے بجائے بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور مائک کو دھکیلتی ہوئی گاڑیوں میں بیٹھ جاتی ہے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے تمام کانگریس لیڈروں نے مینہ کشی لکھائی پر تنس کیا ہے مینہ کشی لکھائی کسی پرگرام میں شرکت کے لیے پہنچی تھی کہ اس دوران صاحبین ان سے پہلوانوں سے متعلق سوالات پوچھنا شروع کیے تو وہ تقریباً اپنی گاڑی کی طرف دوڑنے لگی اگرچہ یہ واضح نہیں ہے کہ مینہ کشی لکھائی نے یہ دوڑ کیوں لگائی لیکن کانگریس اور عام آنی پاٹی نے اس ویڈیو کو شیئر کر کے شدید رد ملزہ کیا ہے کانگریس نے ایک افیشل چوٹ ہنگل کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا مرکزی وزیر مینہ کشی لکھائی نے خواتین پہلانوں کے معاملے پر شدید رد ملزہ کیا خود ہی دیکھ لیں کانگریس لیڈر علوک شرمہ نے لکھائی ہے جب ملک کے بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے تو بی جے پی کے ممران اسمبلی بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے بھاگ رہی ہے حیدرباد کے الوی نگر میں کاروں کے گیریج میں زبدس آگ لگئی اس حادثے میں سولہ کاریں جل کر خاکستر ہوگئی آگ بہت زیادہ بھڑک اٹھی تو مخامی لوگوں نے پولیس اور فائر بریگیٹ کے عملے کو اطلاع دی چار انجنوں کے ذریعے آٹھ پر خوابو پالیا گیا ہے اس حادثے میں کسی بھی یہ طرح کی جان نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی لاکھوں روپے کے مالیہ کی نقصان کا اندازہ لگایا گیا ہے سیاست میں کوئی مستقل دوست اور دشمن نہیں ہونے کا محاصرہ اس وقت سچ ثابت ہوا جب تلنگانہ بی جے پی کے صدق بندی سنجی نے ٹی آر ایس روپ نے کانسل قویتہ کے ساتھ ایک آنگی تقریب میں گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں احترام کے ساتھ نمستے کیا بتایا جاتا ہے کہ تلنگانہ کے نظام آباد میں بی جے پی کے زلے صدر بی سو لکشمی نرسیہ کے نئے مکان کی آج گھر برانی تقریب تھی جس میں بندی سنجی اور روپنے کانسل قویتہ بھی مددو تھے تقریب میں ایم ایل سی قویتہ اور کرنگر کے ایم پی بندی سنجی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے اس تقریب میں ریاست کے دو کٹر حارفوں کے ملاقات کو سیاسی حلقوں میں کافی تجسس سے دیکھا جا رہا ہے اس موقع پر بندی سنجی نے اپنے دوستوں سے ہاتھ جوڑ کر قویتہ کو نمستے کیا اور قویتہ نے بھی مسکراتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بندی سنجی کے نمستے کا جواب دیا اس موقع پر دونوں جماعتوں کے کارکنوں نے مصررت کا اظہار کیا کانگریز خائد راہل گانڈی نے وزیراعظم نرندر موڈی پر جم کر تنفید کی انہیں امریکہ کے دورے کے موقع پر سان فرنسس میں ہندوستانی سے ملاقات کی اور خطاب کیا راہل گانڈی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایسے میں ہم نے محسوس کیا ہے کہ ہندوستان میں سیاست کرنا اب آسان نہیں رہا چنانچہ ہم نے یادرہ کرنے کا فیصلہ کیا راہل گانڈی نے کہا کہ دنیا اتنی بڑی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں سون سکتا کہ وہ سب کے بارے میں سب کچھ سون جانتا ہے یہ ایک بیماری کی طرح ہے کہ ہندوستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں میرے قیال میں وہ بھگوان سے زیادہ جانتے ہیں وہ بھگوان کے سامنے بھی بیٹھ کر انہیں بھی سمجھا سکتے ہیں کہ کائنات میں کیا چل رہا ہے اور وزیراعظم نرندر موڈی بھی انہیں لوگوں میں سے ایک ہے حصول تعلیم کے لیے عمر کی خید نہیں ہوتی حیدرباد کے پرانے شہر میں رہنے والے ایک معمر شہری نے چورتر برس کی عمر میں انٹرمیڈیٹ کے انتحان میں کامیابی حاصل کی کالالنگ شیٹی پرانے شہر کے پوگڑے علاقے میں رہتے ہوئے وہ انیس سو انچالیس میں کارناتک کی زلے بیدر میں پیدا ہوئے اور وہاں ایس ایسی میٹرک تک تعلیم حاصل کی اس وقت مالی حالات کی وجہ سے وہ عالی تعلیم حاصل نہ کر سکے اور بطور سپائی ہندوستانی فوج میں شاہل ہو گئے انہوں نے اکیس سال فوج میں خدمات انجام دی اور بادزہ ایک نیجی کمپنی میں اکیس سال تک کام کیا ریٹائرمنٹ کے بعد کالالنگ شیٹی نے پڑھائی کرنے کا ارادہ کیا اور دوبارہ پڑھائی شروع کر دی انہوں نے سعید آباد کے ایک جنئر کالیج میں داخلہ لیا انہوں نے سی ای سی کا انتخاب کیا اور تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے سالان امتحانات میں شرکت کے لیے ستتر اشاریہ چار فیزت نشانات حاصل کیے اور شاندار کامیابی حاصل کیا شہر میں آوارہ کتوں کی کسرت اور ان کے جانب سے بار بار شہریوں پر حملہ کرنے کے واقعات کے بعد لوگوں میں قوف کا محل دیکھا جا رہا ہے تازہ واقعے میں ہیدرباد کے سنتوشنگر کالنی علاقے میں اپنے گھر کے سامنے کھیر رہے ہیں پانچ سارا بچے عبدالرفی پر ایک آوارہ کتے نے اچانک حملہ کر دیا فوری طور پر ایک رہگیر نے کتے کو ڈرا کر بھگا دیا جس کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ تر گیا اس واقعے میں لڑکا شدید طور پر زخمی ہو گیا لڑکے کو فوری طور پر نارانگوڑا ہسپتال منتقل کے آ گیا جہاں اس کا علاج جاری ہے لڑکے کے والدین نے بلدیا کے حملے پر اپنے شدید غصے کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ آوارہ کتوں سے متعلق متعدد بار جیہ چمسی حکام کو شکایت کی گئے لیکن اس سلسلے میں حکام کی جانب سے کوئی توجہ نہیں دی گئی کتے کے حملے کے منظر سی سی ٹی وی کیامروں میں قید ہو گیا جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح کتے نے ایک معصوم بچے پر اچانک حملہ کر دیا جبکہ وہ گھر کے سامنے کھر تلنگرہ حکومت کے جانب سے شراب اور نشلی ادویات کی لطو مقتلہ افراد کو نشے کی لط سے عادت کرانے کے لیے مرکزی قائم کیا گیا ہے تلنگرہ حکومت کے مطابق شراب اور نشلی ادویات کے عادی افراد کو علاج فرام کرنے کے لیے ریاست کے صبح 33 ازلہ میں نشے کی لط چھڑانے کے مرکز قائم کیے گئے ہیں جہاں مطالعہ افراد کو مفت علاج کے علاوہ یوگا تھرپی اور کانسلنگ فرام کی جائے گی ایک ماہ قبل ہائی کورٹ کی طرف سے تلنگرہ سرکار کی اس سرزنیش کی گئی تھی اور ہدایت دی گئی تھی کہ ریاست میں نشے کی لط چھڑانے کے لیے مرکز قائم کیا جائیں جس کے بعد ریاستی حکومت نے ایسے مراکز کھلنے کا فیصلہ کیا اور فوری طور پر عدالت کی حکم کے مطابق مرکز کا آغاز کر دیا حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ریاست کے تمام 33 ازلہ میں نشے کی لط سے چھڑکارے کے لیے مرکز قائم کیے گئے ہیں قبل ازی حکومت نے ریاست بر میں نئے درگز ڈی ایکشن سنٹر قائم کرنے کا اعلان کیا تھا اس سلسلے میں ایک سماجی کارکن نے دوزہ سولہ میں ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کی ایک درخوض دائر کی تھی جس میں انہوں نے تلنگانہ کے سبی ازلہ میں نشے کی لط چھڑانے کے لیے مراکز کھلنے کا مطالبہ کیا تھا عرض گزار کا کہنا ہے کہ کئی بار کے التوا کے باوجود تلنگانہ انتظامیہ نے پی آئیل کا کوئی رد عمل نہیں دیا اسی کے ساتھ ناظرین خبر نامہ یہیں اختتام بزیر ہوتا ہے ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اور ہاں سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت